اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج دسوہ روزہ ہے اور پہلا اشرہ اشرہ رحمت اتنی تیزی سے گزرا کہ پتہ بھی نہیں چلا اور ما شاء اللہ روزے بہت اچھے گزر رہے ہیں آپ لوگ بتائیں آپ کے روزے کیسے جا رہے ہیں اور آپ لوگوں کے کیا روٹین ہے افتاری کے لیے میں بنا رہی ہوں چکن فرائیڈ رائس اور چکن منچورین اور ان کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ میں نے ڈسکرپشن باکس میں لکھ دیئے ہیں چکن منچورین بنانے کے لیے میں نے ایک انڈے کو اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے اور اس میں میں نے ون ٹی سپون گارلک پیسٹ ایڈ کی ہے اب اس میں بلیک پیپر چلی پاوڈر اور سالٹ مکس کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی وینیگر اور سویا ساوس بھی مکس کر لیا ہے اب اس میں چکن شامل کر دی ہے چکن ایڈ کر کر میں اس میں شامل کر رہی ہوں کون فلاور اور پلین فلاور اور اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر کر میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دوں گی تقریباً تیس منٹ کے لیے ساتھ ہی میں بنا رہی ہوں مینگو ٹرائفل اور اس کی جو ریسیپی ہے وہ میں نے ڈسکرپشن باکس میں لکھ دی ہے اب ایک پین میں آئل گرم کرنا ہے اور اس میں میرینیٹ کیا ہوا جو چکن ہے اس کو ڈال کر اچھی طرح سے فرائے کر لینا ہے اور تب تک فرائے کرنا ہے جب تک وہ گولڈن براؤن سے نہ ہو جائیں اب ایک کڑھائی میں 2 ٹی بل سپون آئل گرم کر لیں اور اس میں ہاف ٹی سپون گارلک پیسٹ ڈال دیں 3 ٹی بل سپون سویا سوس 1 ٹی بل سپون وینگر اور ہاف کپ کیچپ کا اس میں ایڈ کرنا ہے ساتھ ہی اس میں 2 ٹی بل سپون چیلی گارلک سوس بھی ایڈ کر دی ہے 2 منٹس کے بعد اس میں چیلی پاوڈر سالٹ بلیک پیپر اور شگر ایڈ کرنی ہے ایک کپ پانی ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں 1 ٹی بل سپون کون فلاور اس کو 3 ٹی بل سپون پانی کے ساتھ مکس کر کے اس میں ایڈ کر لیں اب اس میں چکن شامل کریں اور 5 منٹ کے لیے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں چکن منچورین بن کر تیار ہو چکا ہے اور اس کے بعد اب میں بناوں گی چکن فرائد رائس اور فرائد رائس بنانے کے لیے یہ سارے جو انگریڈینٹس ہیں یہ میں نے پہلے ہی سے ریڈی کر کر رکھ لیا تھے 4 ٹی بل سپون آئل میں لہسن ڈال کر اس کو ساتے کر لیا ہے اب اس میں چکن شامل کر کر تھوڑی دیر کے لیے پکاؤں گی تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے اب اس میں نمک کر کر میں سب سے پہلے اس میں گاچریں شامل کر رہی ہوں تاکہ وہ نرم ہو جائیں گاچریں نرم ہو گئی ہیں اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ہاری پیاس یعنی کہ سپرنگ آنین اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اب اس میں شامل کر رہی ہوں کون اور ساتھی بندگو بھی اور اچھی طرح سے مکس کر لوں گی دو انڈے پھینٹ کر اس میں شامل کر لیے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے پکا کر اسی میں ہی مکس کر لیا ہے ون ٹی سپون کٹی لال مرچ ہاف ٹی سپون بلیک پیپر اور ہاف ٹی سپون چائنیز نمک اس میں میں نے ایڈ کیا ہے اور ساتھی ون ٹی بل سپون سویا سوس اور ون ٹی بل سپون سرکہ بھی اس میں شامل کر دیا ہے اب میں اس میں تھوڑے تھوڑے کر کر چاول ایڈ کر رہی ہوں چاول اچھی طرح سے میں نے اس میں مکس کر لیا ہے اور اب اس کو میں نے پانچ منٹ کے لیے دھم پر رکھ دیا ہے کھانا کیونکہ باہر سے نہیں آ رہا تو بچوں کے لیے میں نے ان کی فیوریٹ KFC سٹائل میں ڈرم سٹکز میرینیٹ کر کر رکھ دی تھی ان کو بھی میں نے پھر ڈیو فرائی کر لیا ہے اور مینگو ٹرائفل بھی بن کر ریڈی ہے کھانا ماشاءاللہ بہت اچھا بنا اور بچوں نے بہت شوک سے کھایا اور جب میاں آپ کے کھانے کی تعریف کریں تو ساری تھکاوٹ ہی دور ہو جاتی ہے آپ سب کو رمضان کا دوسرا عشر شروع ہونے کی بہت بہت مبارک بات مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ آپ سے جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ موسیقی